اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے اسلام ہمارے لئے مکمل ذابطہ حیات ہے اور اسلام کے پانچ بنیادی اقائد ہیں ان اقائد کو ایمان فصل میں بیان کیا گیا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخری والقدر خیرہ وشرہ میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور ہر اچھی اور بری تقدیر پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہمیں ان سب اقائد پر ایمان لانا چاہیے اور اس میں سب سے پہلا عقیدہ اللہ پر ایمان ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نشانیاں موجود ہیں اس میں سب سے بڑی نشانی پانی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے سورت واقعے کے آیت 68 اور 69 میں فرمایا ہے کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بالوں سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ پانی پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اس پر غور کرو کہ جو تم پانی پیتے ہو یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کو ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پانی کے نسام کو سورت اعراف کی آیت نمبر 57 میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اور وہی ہے جو ہواوں کو اپنی رحمت بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے پھر جب وہ ہوایں باری بعد لوگ اٹھا لیتی ہیں تو ان کو مردہ خوشدمین پر بھیج دیتا ہے اور وہاں بارش برسا کر ترہ ترہ کے پھل نکال لیتا ہے پانی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے اور یہ سب کچھ کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو خود چلایا ہوا ہے عقیدہ توحید میں ہم اسی بات کی گواہی دیتے ہیں عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے کلمہ شہادت میں بھی ہم اسی بات کی گواہی دیتے ہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں نمائی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ صرف اللہ سے ہی ڈرتا ہے اور اس کا دل اتمنان میں رہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی ذات کو اپنے دل میں پختہ کریں کہ یہ صرف ایک اللہ ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور صرف اسی سے ڈرنا چاہیے شکریہ